امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد دردوں اور سوزش میں استعمال ہونے والی دعا پائریکسی کیم بیٹا سائیکلو ڈیکسٹرین کے حوالے سے چند معلومات شیئر کرنا ہے تو پائریکسی کیم بیٹا سائیکلو ڈیکسٹرین جو ہے وہ آکسی کیم گروپ سے تحلق رکھنے والی ایک انسیڈز ہے انسیڈز کہا جاتا ہے نان اسٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز کو یا وہ عدویات جو کہ سوزش اور دردوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں اور یہ اسٹیرائیڈ نہیں ہوتی تو ان کو انسیڈز کہا جاتا ہے آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پائریکسی کیم اور پائریکسی کیم بیٹا سائیکلو ڈیکسٹرین میں کیا فرق ہے پائریکسی کیم انسیڈز گروپ سے تحلق رکھنے والی دعا ہے جب اس کے ساتھ بیٹا سائیکلو ڈیکسٹرین ایڈ ہو جاتی ہے جو کہ ایک اولیگو سیکرائیڈ ہے تو یہ زیادہ مفید ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اس کی ابزارپشن بڑھ جاتی ہے اور جو دعائیں جلد ابزارب ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلد اثر انداز ہو سکتی ہیں دردوں کو کم کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ اویلیبیلٹی بھڑ جاتی ہے اب جو دعائیں زیادہ بائیو اویلیبل ہوں گی وہ زیادہ اثر رکھیں گی اور تیسرا یہ کہ بیٹا سائیکلو ڈیکسٹرین کی ایڈیشن کی وجہ سے یہ میدے کے لیے تھوڑی سی سیف ہو جاتی ہے کیونکہ جتنی بھی انسیڈز ہوتی ہیں وہ ایسیڈک نیچر کی ہوتی ہیں اس لیے یہ تین زیادہ فائدے فرام کرتی ہے پائریکسی کیم سے جب اس کے ساتھ بیٹا سائیکلو ڈیکسٹرین گروپ ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے اب یہ دعا دردوں اور سوزش کے لیے استعمال ہوتی ہے اب سوزش انفلمیشن جس کو کہا جاتا ہے اس کے پانچ سائنز ہوتے ہیں جس جگہ انفلمیشن ہو اس جگہ کا میں درد ہونا سوجن ہونا اس جگہ کا سرخ ہو جانا اس جگہ سے لیٹ نکلنا یا اس جگہ کا گرم ہو جانا اور اس جگہ کا صحیح کام نہ سر انجام دینا یہ پانچ سائنز ہیں انفلمیشن کے اب یہ دعا کن کن دردوں کے لیے مؤثر ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو سر کا درد ہو گیا آرثرائٹس پین کے اندر جوڑوں کا درد کمر کے درد کے حوالے سے یہ زیادہ مفید جانی جاتی ہے آپریشن کے بعد بہت سارے ڈاکٹر ازرات اس کو لکھتے ہیں تاکہ آپریشن کے بعد کا جو درد ہے وہ کم ہو سکے اسی طرح سے ماہواری کے دردوں میں یہ زیادہ مفید جانی جاتی ہے اگر ہم لوگ کنٹرائنڈیکیشن یا ممانعت برائے علاج کی بات کریں تو جن لوگوں کو پائریکسی کیم بیٹا سائیکلوڈیکسٹرین سے الرجی ہے ان لوگوں میں یہ استعمال نہ کی جائے یا نہیں کی جاتی اسی طرح سے السر کے مریضوں میں یہ دعا استعمال نہیں کی جاتی بلند فشار خون والے لوگ اپنے موالد سے مشورے کے ساتھ استعمال کریں دورانے حمل استعمال نہ کریں اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں میں نہیں دی جاتی اگر ہم سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں یا منفی اور مزرس رات کی بات کریں تو اس کے کھانے سے میدے کا درد ہو سکتا ہے دست کی شکایات ہو سکتی ہیں الٹی کا آنا ہو سکتا ہے یا ہلکے پھلکے الرجک رییکشن مینز کے جلد پر خارش کا آنا ہو سکتا ہے تو آج کی جو معلوماتی ویڈیو تھی اس میں ہم لوگوں نے صرف جاننے کی کوشش کی کہ پائریکسی کیم بیٹا سائیکلو ڈیکسٹین کے کیا فوائد ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ